السلام علیکم دوستو میں آپ کا اپنے گارننگ چینل گروئنگ کٹینر میں خوش آمدید کرتا ہوں تو آج میری ویڈیو کا ٹاپک خجور پہ ہے کہ آپ ٹرانس پلانٹیڈ خجور کو کیسے ہو گئے تو یہ جو خجور ہے یہ میں دو دن پہلے لے کے آئے تھا اس کو میں نے زمین سے نکلایا تھا اس کا اس نے نیر اباؤٹ اچھا گاچی نکالی تھی گاچی اس کو کہتے ہیں جو نیچہ روڑ باہل ہوتا ہے اس نے نیر اباؤٹ ایک فٹ سے زیادہ کی نکالی تھی چوڑی بھی کافی اچھی تھی لیکن یہ پہلے تھا ٹرانس پلانٹیڈ یعنی کہ یہ پہلے ہی زمین سے نکلا ہوا تھا تو اس کی جڑوں نے ابھی پکڑ نہیں کی تھی اس پہ مٹی پہ تو یہ جیسے اس نے اٹھایا تو ٹوڑ گیا دی تو اسی وجہ سے نا اگر یہ ویسے آ جاتا تو پھر یہ شوق پہ نہ تھا لیکن اب یہ شوق میں آئے گا دوبارہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا دو پہ سیں کام سے کام پھورٹ کی لیکن یہ سارے یہ جو گیا کی ک Besides اگر پہلے سے بتا سپلانٹیڈ corrupt Ho xvi میں مٹرے ہوا لیکن اس پر جو گند کریں گا جو کہ اگر اس کی جڑوں نے جو گند کر کرتا جو گند کریں دو دن پھڑ ہے آپ نے ایسے راکھ دینا تھا کہ اس کی جو جڑے کٹی ہیں نا وہ نہ ہیل ہو جائیں تو آج نا میں اس کو گروہ کروں گا اب نا اس کو میں نیچے اٹھا کر رکھتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ کافی ہیوی ہے بی بی اور اس کے دو بی 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 بھی ہیں یہ ایسا میں گروہ ہونا سٹارٹ ہو چکا تھا مجھے بہت دکھا جب نا اس کی نا وہ ہو گئی یہ جو یہ ہے نا ٹوٹ گئی ادر وائز یہ نا گروہ ہونا سٹارٹ ہو چکا تھا یہ دیکھیں اس کا نایا پتہ نکل دیا اور یہ جب انہوں نے ٹرانسپلارٹ کیا ہو گا تھا تاب یہ سوک گئے ہیں یہ والے یہ تاب کی ہیں تو چلے میں اس کو نا اس کے نیچے سے اتارتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کی باقی مٹی بھی ٹوٹ چکی ہے کیونکہ یہ پہلے بھی ٹرانسپلارٹی تھا اور یہ ہے اس کی نائی روٹس جو کہ اب بہو ہو چکی ہیں برباد ہو چکی ہیں دبنے کی ویسے یہاں سے خراب ہو گئی ہے یہ پرانی ہے اور یہ کوئی نائی نکال رہا ہے اور یہ بھی صحیح کھڑی ہے یہ بھی ٹوٹ گئی ہے یہاں سے کیونکہ یہ دبنے سے ٹوٹ جاتی ہیں اور یہ دیکھیں اس کی مٹی ٹوٹ گئی ہے کیونکہ یہ پہلے ٹرانسپلارٹی تھا تو اب کیا کرنا ہے اب میں کیا کروں گا اب میں اس کو نہ صاف کروں گا ذرا اس کا سارا گانت اتاروں گا اس کو ذرا اچھا کر کے نا پھر اس کو لگاتے ہیں اس کی چانسز تھوڑے کام ہوں گے بچنے کے کیونکہ اس کی روٹس بہت ہی کام ہیں آگے زمین میں لگا رہا ہے تو پھر تو بچ جاتا لیکن یہ دوبارہ شوق میں آگیا ہے تو دیکھتے ہیں اس کو نہ میں اس سے نکالتا ہوں اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو یہ نئی روٹس نکال رہا ہے یہ ہے بچہ الگ ہوا ہوا یہ اس نے کہا تھا وہ یہ ڈککی کے ہیں ڈککی ایک ہوتی ہے موٹی سی ڈوکے کی طرح یہ دیکھیں روٹس تو یہ روٹس اس کو بچائیں گی اور میں چاہتا روٹ ڈیمیج ہو جائیں یہ دیکھیں یہ روٹس بچائے گی اس سے یہ بچائے گی اور یہ تو ڈیمیج ہو گئی ہیں یہاں سے اگر یہ روٹ پہ نکال آتا نا تو پھر اس سے کچھ نہ ہوتا یہ اس کی پرانی ہے جو خراب ہو چکی ہے اور یہ اس کے بچے ہیں بچے بھی کافی بڑے ہیں یہ بچوں کی روٹس ہیں ان دو بچوں کی تو چلنے ہی اتنا کافی ہے یہ دیکھیں اب کیا کرنے پہلے یہ یہاں تک تھا لیکن میں اس کو یہاں تک لگاؤں گا یہ بہت زیادہ اندہ گھوسایا ہوا تھا یہ دیکھیں اب میں کیا کرتا ہوں میں اس کی لئے پورٹس لیٹ کرتا ہوں جس میں یہ گھوس جائے پورا پھر آپ کو سا شیئر کرتا ہوں یہی چاہتا تھا کہ اس میں سینڈی سویل یوز ہو لیکن آج نہ فرائیڈے ہے تو سینڈ مل نہیں رہی تو میں اس کی اسے میں گروہ کر رہا ہوں لیکن میں پانی کام دوں گا اگر آپ نے زمین میں لگانا ہونا تو نیچے جوڑ ڈالنی ہے اگر زمین میں نہیں لگانا کوئی ضرورت نہیں ہے ڈالنے کی اور یہ دیکھیں اس کی ٹائنی سے روٹس گرمی بہت ہے یہ تو اس کی خراب ہو چکی ہیں اس سے میں کہتا ہوں اس کی نہ روٹس بہت ساتھ لائے کرو یہ روٹس ہے ٹائنس پلائٹس ہے یہاں سے یہ دیکھیں الگ ہوا ہوا ہے یہ کٹا ہوا ہے اپنے ماں سے یہ ایسے یہ ڈکی کا بچہ ہے اور میں کوشش پوری کروں گا کہ یہ بچ ہے یہ دیکھ اس کی ایک اور روڈ نکل دی ہے یہ ہے اس ماں کے روڈ اور یہ ہے ان بچوں کے روڈ تو یہ بچے کیا باتہ فیلالی سے بچا دی ہے یہ بھی نکل دی ہے تو اب میں ہوں گے بسینہ بسینہ اچھا میں اب رکھتا ہوں اس کے اندر پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ آپ دیکھ لو کوشش جائی کرنی ہے ان روڈس کو کچھ نہ ہو یہ تو ٹوٹ جائیں گی یہ ان کو کچھ نہ ہو تو اب میں آرام سے رکھتا ہوں پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہاں نیچے نہ کوئی وہ نہیں ڈالنی تکری ایسے ہی سوئل ڈالنی ہے بس دوستو اب دیں گے اس کو پانی یہ دیکھیں میں نے سارا ڈال لیا ہے اور پہلے اس لیول پہ تھا میں نے اس پہ رکھا ہے اور یہ دیکھیں بچے پانی ڈالنا فیل پہلے ٹائم بہت ہی زیادہ ہے پاس ٹائم کہ اس کی جو نیچے جڑے ہیں نا اس کے اندر مٹی گھج ہے اور یہ سب سے بڑا خیال لگنا ہے کہ اس کے اوپر جو یہ مو ہے نا اس پہ پانی نہیں ڈالا نا اس پہ باس نیچے نیچے یہ یہاں مٹی پڑی میں جو پہ ڈال رہا ہوں مٹی بھی اچھی ہے میں نے اس میں پہلے سینڈ تھوڑی مچ کی ہوئی ہے یہ انہوں نے کافی سارے منگایا تھے کسی کے لیے تو ایک بچیا تو ایک میں نے لے لیا چھے مہینے پہلے منگایا تھے تو آج میں گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کیونکہ اگر یہ زمین میں لگیا تو پھر تو اسے کچھ نہیں ہوگا گھملے میں تھوڑا چانس ہی سوتے ہیں مت نہیں پہلے دفعہ پانی اچھا دینا ہے پھر جب تک سوک نہ جائے نا اچھی طرح تک تک نہیں دینا اس کو مہینہ لگ جائے گا سوکتے سوکتے اوپر اس کے خیال کرنا ہے سب سے بڑا خیال کرنا ہے اس کے اوپر پانی نہ جائے درواز یہ نہیں مرے گا کیونکہ یہ پہلے شوک میں آیا تھا تو اس نے یہ اپنے سکھائے تھے یہ والی ٹہنیاں اب اگر یہ شوک میں آیا تو یہ یہ سکھا دے گا اور اگر اس کا دل سوک گیا یا دل ہوتا ہے اس کا تو پھر یہ نہیں بچتا یہ شاید بچیں یہ نہیں بچے گا تو بڑا دھیان کرنا ہے کہ اس کو نہیں رکھنا اب اس کو کیا کروں گا میں پندھرہ دن نہ رکھوں گا شیئر میں یہاں پہ پندھرہ یا بیس دن کیا پتہ مہینہ رکھنوں پھر میں رکھوں گا وہاں دوب میں جہاں وہ پڑے ہیں بنانا بنانا کو کل میں نے کاٹ دیا تھا یہ دیکھو یہ پانی پی رہا ہے اس کو تھوڑا ہماتے ہیں بڑا باری ہو گیا پوٹ یہ جو مٹی کھڑیاں اوپر یہ اٹانی ہے تو کیا ابھی یہ مٹی سے باہر رہی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ٹھیک ویڈیو ابھی میں اس کو فل فیل کر کے پہ آپ کو ایک لاسٹ اس کی شکل دکھا دوں گا اس کی صفائی کرتے ہیں مجھے ایک بہت خطرناک چیز ملی ہے یہ دیکھیں اس میں ہوا ہوا ہے یہ ہول اس کے انسانی مٹی بھری ہوئی ہے کیونکہ یہاں تک مٹی میں تھا یہ تو یا تو اس کو نہ کوئی چیز ہول کر گئی کافی بڑا ہول ہے یہ دیکھیں یہاں تک اتنا بڑا ہول ہے اس کو کچھ مٹی شکل گئی ہے یہ اتنا تو یہ نیر اباؤٹ نے اس کے اندر دل کے اندر گیا بڑا ہے تو یا تو اس کے اندر کوئی چیز ہول کر گئی ہے یا پھر نہ دوسرا جو آنا اس پہ ہوتا ہے کیڑا موٹا سا ہوتا ہے کالا سا وہ کھاتا رہتے ہیں اس کو اندر سے اس کے دل کو تو یہ آئے ہوئے ہیں کہیں باہر سے تو یا تو اس پہ اس کیڑے کا حملہ ہے تو وہ کہہ کرتے ہیں ڈل سے ہول کر کے نا اس میں ڈال دیتے ہیں فنگی سائیڈ اور پیسٹی سائیڈ تو وہ اندر ہی اندر مر جاتا ہے تو یا تو یہ لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے کیونکہ اس سے نا پام زندہ نہیں رہتا اس کیڑے سے وہ اس کے اندر سے دل کھا جاتا ہے اور میرے پاس بہت سارے کھجور ہیں میرا برباد نہ کرتے اگر اس میں ہوا تو امو جی اس کی ٹینشن ہو رہی ہے کیونکہ پہلے میں نے دیکھا نہیں یہ زمین کے اندر تھا سارا یہ ان کا بھی نہیں پتا ہوگا کیونکہ یہ جہاں سے آیا ہے یہ وہاں انجھے کارنامے ہیں یہ ہول اسی وجہ سے نا انہوں نے آگے بھیجوں گے یہ لوگ بہت ہی زیادہ شارپ ہوتے ہیں یہ بہت بڑا ہول ہے یہ کوئی کیڑا نہیں کہہ سکتے یہ وہی چیز کر سکتی ہیں یا پھر یہ لوگ کرتے ہیں ڈریل سے کر کے اندر وہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ مات جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے میں اس کو نہ بھی فیلازبان کر دوں گا کسی اس چیز سے تو کہیں اگر اس میں وہ کیڑا ہوا تو وہ میرے باقیوں کو بھی برباد کر دے گا کیونکہ وہ اڑ سکتا ہے موٹا سا کالا سا ہوتا ہے وہ میرے ساری خجوروں کو برباد نہ کردے میں پاس اتنی میند سکتا ہے تو میں سمجھ نہیں آرہا کیا کروں تو چلیں یہی شیئر کرنا تھا آپ سے دیکھو میں کیا کرتا ہوں اس کو نیچے رکھوں گا یہ ہول بان کر دوں گا یہ ہول کی سکیڑیں نہیں کیا ہو تو بہتر ہے کیونکہ یہ بہت ہی بڑا ہول ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہاں سے چیتنا بڑا ہے اور یہ اس کے نیچے دل تک گیا ہوا ہے تو اس کے بچے تو صحیح ہیں لیکن یہ شاید زندہ نہ رہی تو مجھے دکھ ہوا ہے اس چیز کا یہ فاسٹ ہے میں نے ہوا ہے میں ساتھ ایسا اس کا مجھے ایسا پتا ہے کیونکہ میں نے میرے اس دھوپ کا کافی سارس ہے اس کا مجھے پتا ہے کہ یہ کیڑا کرتا ہے کوئی اس کے ٹریٹمنٹ ایسا کرتے ہیں تو فائنل اپ ڈیٹ یہ ہے اس کی کیا نہ میں نے اس کو یہاں رکھ دیا دھوپ میں کیونکہ میں اس کو نہ یہاں رکھ سکتا ہوں یہاں میرے بھروس سارے ڈیٹ پاوم پڑے ہیں میں نہیں حاجاتا ہوں من کو برباد کر دیں اور یہاں بھی میں نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہاں بھی میرے پاوم فردے ہیں وہ جو کیڑا ہوا تjà اس کو بیٹل کہتے ہیں وہ اس کو بھی کھا جائے گا ان سب کو تو میں نے اس کو یہاں رکھا ہے دھوپ میں اس کو دھوپ میں ویسے ٹرانسپلانٹیڈ کو نہیں رکھنا چاہیے لیکن میں نے رکھا ہے کیونکہ اب یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا اس میں میں نے بہت زیادہ پیسٹیسائیڈ ڈالا ہے امیڈا کالوپائٹ اس کے اوپر بھی ڈالا ہے یہ سفیہ سفیہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اور نیچے بھی ڈالے تو یہ یہی پڑھا رہے گا دھوپ میں بچے گا تو بچے گا نہیں بچے گا تو نہیں بچے گا اگر میں نے بچانا ہوتا تو میں کہاں رکھتا اسے یہاں پہ کم از کم مہینے کے لیے جہاں پہ دھوپ نہیں آتی تو آپ نے ایسے کرنا آپ نے دھوپ میں نہیں رکھنا میں اس کو دھوپ میں رکھوں گا لیکن آپ میں دھوپ میں نہیں رکھنا تو یہ تھی کچھ خلپس جب کے کام آئیں گی اور یہ بات ضرور خیال رکھ لیے گا کہ انہوں اس کا نا ٹرانک ضرور چیک کرنا ہے لینے سے پہلے یہ تو زمین میں تھا میں تو کرتا ہوتا ہوں تو یہ زمین میں تھا تو اس وقت سے مجھے پتہ نہیں چلا تو ٹرانک ضرور چیک کرنا ہے آپ سے ایدروائی صاحب ایک بہت بڑی مشکل میں پاس سکتے ہو وہ آپ کے پیسے بھی ضائع ہوں گے تو اب میں افضل اجازی چاہتا ہوں اللہ حافظ